اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور دانشمنٹ ٹیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم آج بات کریں گے پاکستان کے کور بہادر سپوت کے بارے میں جس نے اس وطن کی عزت پر جران قربان کر دی جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے میجر محمد اکرم شہید کے بارے میں جس کون کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے انشان حیدر دیا گیا آپ ڈنگا کے مقام پر چار اپلے انیس سو اٹھتیس کو پیدا ہوئے ان کے والد کا تعلق نکا کلاں سے ہے جو جیلم سے تقریباً چھبیس تائس کلیمیٹر دور ہے ان کا خاندان فوجی پسے منظر کا حامل تھا ان کے دادا اور والد دونوں نے خدمات انجام دے چکے تھے ان کے چھے بھائی تھے جن میں سے چار نے فوج مر آ کر اپنے ملک کی خدمت کی بچپن کے پانچ پر سٹنگا میں گزارنے کے بعد محمد اکرم لکا کلاں آگے اور مقامی سکول میں دہلہ لے لیا انہیں بچپن سے ہی فوج میں شمولیت کی لگن تھی انہوں نے سپائی کی حیثیت سے فوج میں برتی ہونے کی کوشش کی لیکن ان کی کم عمری اور کم تعلیم اس شوک کی راہ میں حائل ہوگی لہذا انہوں نے بوائی ریکروٹ کی حیثیت سے فوج میں شامل ہونے منظور کر لیا دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسانا ہے تسا لائک ضرور کرنا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا انہیں چودہ رینجمنٹ میں بھیج دیا گیا انہوں نے پونے تین برس اسی حیثیت سے خدمات انجام دی اور اپنی تعلیم بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی بعد میں انہوں نے آرمی گم دھیان پاس کیا اور لانس نائک کے عوضے پر پہنچ گئے آہرکار 1961 میں راگولر کمیشن حاصل کیا اور کریڈٹ کی حیثیت سے کاکول اکیڈمی میں نمائیں کرت کرت کی دکھانے پر انہیں کریڈٹ سرجنٹ بنا دیا گیا 1961 میں کمیشن ملتے ہی انہیں پور فرانٹیر فورس ریجمنٹ میں بھیج دیا گیا انہوں نے 1965 کی جنگ میں کیپٹین کی حیثیت سے حصہ لیا 1970 میں میجر کی رینگ پر پروموٹ کر دیا گیا انہیں اکتیس مارچ 1971 کو بطور میجر مشرقی پاکستان تائینات کیا گیا 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان پر جنگ مسلط کر دی اکیس نومبر 1971 کو بھارت کی طرف سے مشرقی پاکستان پر کیے گئی حملے میں بھارت کی دو برگیٹس ایک ٹینک رینجمنٹ حملے میں شامل تھی بھارت نے پاکستان کے قلاب بہت سے محوظوں پر جنگ چھیڑ دی لیکن بہت سے جانی نقصان کے بعد اس نے پسپائی سے پہلے دیناج پور کے علاقے ہلی میں ایک نیا محاس کھولنے کا ارادہ کیا اس حملے میں اس کے دو برگیٹس نے حصہ لیا جنہیں بھارتی فضائیہ اور بھارتی ٹینکوں کی مدد بھی حاصل تھی یہاں بھی اسے نقامی کا مو دیکھنا پڑا ہر حملے میں نقامی کے بعد دشمن کا اگلہ حملہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتا میجر محمد اکرم کی سی کمپنی کو دشمن کو دائیں طرف سے طباؤ میں ڈالنے کو کم ملا نسمبر 1971 کو دیناج پر پر ہونے والے حملے میں دشمن کو بکتر بن گاڑیوں کی مدد حاصل تھی پاکستانی فوج اس لے کی کمی کی وجہ سے مشکل اللہ سے دو چار تھی دشمن کی بکتر برنویلمنٹ پورے علاقے میں پھیل چکی تھی اس مشکل محرلے میں میجر محمد اکرم نے عالی قیادت کا ثبوت دیتے ہوئے دشمن کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے ان کے ٹینک تباہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دشمن کو اپنے قریب آنے دیا پاہن دسمبر 1971 کو میجر محمد اکرم نے اپنی کمپنی کی کمانڈ کرتے ہوئے دشمن کے ٹینکوں کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا دشمن نے جب جوابی حملے کے اثار نہ پائے تو وہ آگے بڑھنے لگا یہی وہ موقع تھا جب میجر محمد اکرم اور ان کے ساتھیوں نے دشمن پر زبرتست حملہ کیا اور دشمن باگ اٹھا اور میجر محمد اکرم نے آگے بڑھ کر ٹینک سکن اتھیاروں کی مدد سے دشمن کے تین ٹینک تباہ کر دی مگر دشمن کی طرف سے جوابی حملے میں آئی ہوئی کولیوں ان کا سینہ چھلی کر دیا اور آپ نے جامعہ شہادت نوش کیا انہیں اگلے روز بوگرا میں سپوت خاک کر دیا گیا انہیں اپنی جان سے بڑھ کر اس ملک سے پیار کرنے اور لازوال جلد اور استقلال کا مظاہرہ کرنے پر انہیں انشان حیدر سے نوازا گیا دوستوں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ محید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک ضرور کرنا اللہ حافظ